اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سمیرا اور میرے چینل میں آپ کا بہت بہت ویلکم ہے میں آپ کو بتاؤں گے کہ کس بیماری میں آپ کو کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے اور جو آپ کھا رہے ہیں اس کے ہیلٹ پینیفٹس کیا ہیں آج کی ہماری ڈیش کیرمل کھیر کی ہے جو بہت مزیدار بنتی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بنانا میں نے تین کلو دودھ لیا ہے تھوڑے سے بطام لیا ہے کھوپرا لیا ہے چھوٹے الائچی لیا ہے ایک پیالی کے قریب میں نے چاول لیا ہے جس کو میں نے بھگو دیا تھا اور دیر پیالی میں نے چینی لیا ہے سب سے پہلے دودھ کو اچھی طرح اوبال لیں میرے چاول کیونکہ ذرا لمبے تھے تو میں نے تھوڑا سا گرینڈر میں ڈال کے اس کو تھوڑا سا گرینڈ کر لیا ہے اور وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب دوسری طرف میں نے چینی کو پین میں ڈال کے تو اس کا کیرمل بنا رہی ہوں چینی کو اس وقت تک پکانا ہے جب تک کہ چینی اپنا کلر چینج نہ کر لی ادھر میں نے ڈرائی فورچ کو تھوڑا سا گرینڈ کر لیا ہے اور اس کو بھی میں اس کیر میں شامل کر رہی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گاڑی ہو گئی ہے ادھر کیرمل بھی تیار ہے اور چینی اپنا کلر چینج کر چکی ہے تو اس میں میں نے تھوڑا سا ایک چمچ جو ہے وہ مکھن بھی ڈالا ہے اس کو مکس کر لیا ہے اور اب اس کو میں ساری کھیر میں ڈال کے تو اس کو مکس کر رہی ہوں کیرمل ڈالنے کے بعد کھیر کا کلر بہت ہی اچھا لگے گا اور اس کی ٹیسٹ بھی بہت اچھی آتی ہے اب اچھی طرح میں اس کو مکس کر رہی ہوں اور میں نے نیچے سے چولہ بند کر دیا جو بچے یا بڑے دودھ نہیں پیتے تو آپ ان کو کھیر بھی بنا کے دے سکتی ہیں اس سے ان کے اندر کیلشم کی کمی نہیں ہوگی بچوں کی گروت میں یہ بہت ہیلپ فول ہے اس لیے آئیڈن اور کیلشم کا ضرور تیان رکھیں میں نے اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیا ہے اور اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اور اس کو ڈرائی فورٹ سے سجا دیا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ کتنی اچھی کھیر تیار ہوئی ہے آپ ہی اس طرح بنائے اور انچوائے کیجئے اور ہاں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سیبسکرائب کیجئے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور کھاتے پیتے رہیں ہیلدی رہیں مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں